میں اب شائرِ قوم مجاہدِ اردو کو زحمتِ کلام دینے جا رہا ہوں اپنے صدرِ محترم کو محترم جناب آنن نوہن گلزار دہلوی صاحب اپنا کلام پیش کرنے جا رہے ہیں اس کرتا ہوں کہ ہم پلے تبری کے جنا لائیا ہوں ہم پلے تبری کے جنا لائیا ہوں تصنیم سے میں حسنِ بیان لائیا ہوں تصنیم سے میں حسنِ بیان لائیا ہوں فیضانوں فنِ داغ کے ورثے کی قسم میں قلعِ دلی کی زبان لائیا ہوں میر و مرزا میر و مرزا ذوق و مومن نے جسے بخشی جلا میر و مرزا ذوق و مومن نے جسے بخشی جلا وہ زبان نواب مرزا داغ کی رکھتا ہوں میں وہ زبان نواب مرزا داغ کی رکھتا ہوں میں آٹھ صدیوں تک جسے پالا عوام ناس نے فخر ہے مجھ کو زبانِ خسروی رکھتا ہوں میں آٹھ صدیوں تک جسے پالا عوام ناس نے فخر ہے مجھ کو زبانِ خسروی رکھتا ہوں میں کل حاشبی صاحب نے فرمائش کی تھی کہ میں اپنے غزل بغیرہ پڑھنے سے پہلے دو خاندانوں کی نمونیں پیش کروں ایک تو یہ تبلیغی جو اردو سے متعلق ہے کچھ ربائیاں اور کچھ اپنے آوارگی سے متعلق چنانچہ پہلے اسی خاندان سے کچھ ربائیاں اور حاضر کرتا ہوں کہ خاص طور سے اس ملک سے جہاں سے آپ آئے ہیں اس کے تناظروں میں اس کے پسمنظر میں اس کے ماحول میں سنیے تاریخ وطن حسن تاریخ وطن حسن وفا ہے اردو تاریخ وطن حسن وفا ہے اردو ہر ذرے پہ بھارت کے فدا ہے اردو آزادی کی تحریک پہ ڈالو تو نظر کھل جائے گا یہ راز کہ کیا ہے اردو کھل جائے گا یہ راز کہ کیا ہے اردو اس دیس کی سب ہم کو زبان پیاری اس دیس کی سب ہم کو زبان پیاری پیارے ہمیں ہر دیس کے علم و فن ہیں تاریخ یہ کہتی ہے وطن کی لیکن اردو کے جو دشمن ہے وطن دشمن ہے تاریخ یہ کہتی ہے وطن کی لیکن اردو کے جو دشمن ہے وطن دشمن ہے مجبور ہے جو نقد سوہن بیچ رہے ہیں مجبور ہے جو نقد سوہن بیچ رہے ہیں ارماب سیاست تو وطن بیچ رہے ہیں مجبور ہے جو نقد سخن بیچ رہے ہیں ارماب سیاست تو وطن بیچ رہے ہیں اردو کے حریفوں کو یہ معلوم نہیں وہ یک جہتی ملت کا کفن بیچ رہے ہیں اردو کے حریفوں کو یہ معلوم نہیں وہ یک جہتی ملت کا کفن بیچ رہے ہیں اردو پہ جو یورش ہے پڑے گی مہنگی اردو پہ جو یورش ہے پڑے گی مہنگی پیدا نئے ہر روز کے تکڑے ہوں گے گر یوں ہی زبانوں کے کروگے ٹکڑے خاکم بدہن قوم کے ٹکڑے ہوں گے گر یوں ہی زبانوں کے کروگے ٹکڑے خاکم بدہن قوم کے ٹکڑے ہوں گے گر یوں ہی زبان ارش کرتا ہوں میں وہ ہندو ہوں کے نازا ہے مسلمان جس پر میں وہ ہندوں کے نازا ہے مسلمان جس پر دل میں کعبہ ہے میرے دل ہے سنم خانوں میں جوش کا قول ہے اور اپنا عقیدہ گلزار ہم سے کافر نہ اٹھا کوئی مسلمانوں میں جوش کا قول ہے اور اپنا عقیدہ گلزار ہم سے کافر نہ اٹھا کوئی مسلمانوں میں بھائی محسن کی اور آپ سب کی نظر کرتا ہوں نیتِ گر صاف ہوں اور صدقِ ایمان ہو نصیب نیتِ گر صاف ہوں اور صدقِ ایمان ہو نصیب دور کر سکتی نہیں ہم کو حدودِ ہندو پاک دور کر سکتی نہیں ہم کو حدودِ ہندو پاک لطف یہ ہے آج پھر اردو زبا کے فیض سے آملے ہیں سینہ چاکانِ وطن سے سینہ چاک نیتِ گر صاف ہوں اور صدقِ ایمان ہو نصیب دور کر سکتی نہیں ہم کو حدودِ ہندو پاک لطف یہ ہے آج پھر اردو زبا کے فیض سے آملے ہیں سینہ چاکانِ وطن سے سینہ چاک عرض کرتا ہوں دے میرے گناہوں کی صدا کو کچھ بھی دے میرے گناہوں کی صدا کو کچھ بھی کہہ دوں گا خدا مو جبِ رحمت ہے تو نہ کرنا گناہوں کی جزا جب دے گا مانگوں گا سرِ اشر خدا سے اردو دے میرے گناہوں کی سزا کو کچھ بھی کہہ دوں گا خدا موجی میں رحمت ہے تو نہ کر دا گناہوں کی جزا جب دے گا مانگوں گا سرِ حشر خدا سے اردو اس خاندان کی آخری ربائی حاضر کرتا ہوں فی الوقت دے ہم کو بھی اللہ دے ہم کو بھی اللہ نبی دے اردو دے ہم کو بھی اللہ نبی دے اردو جنت میں منایا کریں عید اردو جنت میں منایا کریں عید اردو حضور ملحظہ فرمائیو گناہ باند لیجئے جینا ہو زمانے میں تو غازی ہو کر مر جائے تو کہلائے شہید اردو دے ہم کو بھی اللہ دے ہم کو بھی اللہ نبی دے اردو جنت میں منایا کریں عید اردو جینا ہو زمانے میں تو غازی ہو کر مر جائے تو کہلائے شہید اردو اسی خاندان کی چار مصریں پھر ایک اور دوارہ اجازت چاہوں گا اس کے کوسما پولٹن ہونے پر اتعل کرتی ہے دیکھئے بعض مذہبی کتابیں وید مقدس اپنشت سنسکرت میں آئے حالانکہ قدیم زبان تھی تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ہندو ویدان سے ایک مذہب سے تعلق ہے عربی نہایت پرانی قدیم زبان ہے لیکن کلام اللہ اس میں اترا تو کہہ سکتے ہیں کہ عربی مسلمانوں سے اور اسلام سے وابستہ ہے اسی طرح اور متعدد زبان ہے حاضر کرتا ہوں کہ گیتا کی گیتا کی نہ تورے تو گروہ صاحب کی گیتا کی نہ تورے تو گروہ صاحب کی انجیل نہ قرآن کی زبان ہے اردو انجیل نہ قرآن کی زبان ہے اردو مذہب کی نہ سوبوں کی نہ فرقوں کی فقط واللہ کے ہر تل کی زبان ہے اردو گیتا کی نہ تورے تو گروہ صاحب کی انجیل نہ قرآن کی زبان ہے اردو مذہب کی نہ صوبوں کی نہ فرقوں کی فقط واللہ کے ہر دل کی زباں ہے اب دوسرے خاندان کی طرف منتقل کیجئے توجہ ہز کرتا ہوں آ میری جان آ میری جان میں کشی کر لیں آدھا آدھا آ میری جان میں کشی کر لیں کچھ ادا رسم بندگی کر لیں آ میری جان میں کشی کر لیں کچھ ادا رسم بندگی کر لیں میں قدہ حسن و شاعری و شباب چار یاروں سے دوستی کر لیں میں قدہ حسن و شاعری و شباب چار یاروں سے دوستی کر لیں حضور دمے چار یار کے بعد پنجتن کی بھی نظر کرتا ہوں اللہ کی رحمت کا بھرم پیتا ہوں احمد کی شفاعت کی قسم پیتا ہوں دل میرا کے صد نازش جام جم ہے ساغر میں بھی حسنین کا غم پیتا ہوں دل میرا کے صد نازش جام جم ہے ساغر میں بھی حسنین کا غم پیتا ہوں ایک قطع دیکھئے ہر گھڑی تو ان کی آنکھوں سے میسر ہو کہاں ہر گھڑی تو ان کی آنکھوں سے میسر ہو کہاں اس لیے رختے سفر جام و سبو رکھتا ہوں میں اس لیے رختے سفر جام و سبو رکھتا ہوں میں مثل اب الادہ فرمائے اس لیے رختے سفر جام و سبو رکھتا ہوں میں کون جانے کب کہاں ہو جائے دید ان کی نصیب اپنی آنکھوں کو ہمیشہ باوضو رکھتا ہوں میں کون جانے کب کہاں کون جانے کب کہاں ہو جائے دید ان کی نصیب اپنی آنکھوں کو ہمیشہ باوضو رکھتا ہوں میں مولانا نظر آرہے ہیں ادھر قریب ان کی نظر کرتا ہوں حضور تقدس اور تحارت میں تقدس اور تحارت میں زمانے سے نرالے ہیں تقدس اور تحارت میں زمانے سے نرالے ہیں بظاہر متقی ہیں دیکھنے میں بھولے والے ہیں بظاہر متقی ہیں دیکھنے میں بھولے والے ہیں بوقت واض بوقت واض دوزخ کا حوالہ مستنق دیں گے جنابِ شیخ بھی گویا وہی کے رہنے والے ہیں موقتِ باغ دو وقت کا حوالہ مستند دیں گے جنابِ شیخ بھی گویا وہی کے رہنے والے ہیں جنابِ شیخ بھی گویا وہی کے رہنے والے ہیں اس کرتا ہوں کہ رسمِ مصروں کا ارتقاء عربابِ نظر ملاحظہ فرمائے مجاز سے حقیقت دلدل اور کفران سے کہاں پرواز کرتے ہیں مصرے ارتقاء ہوں مائے انگور پلا دے ساقی مائے انگور پلا دے ساقی شولے تور پلا دے ساقی شولے تور پلا دے ساقی حوضِ کوسر سے مگا کر مجھ کو نور ہی نور پلا دے ساقی حوضِ کوسر سے مگا کر مجھ کو نور ہی نور پلا دے ساقی رسمِ کونہ کو توڑ دے ساقی ہور و جنت بھی چھوڑ دے ساقی اپنی آنکھوں سے میرے ساغر میں زندگانی نچوڑ دے ساقی اپنی آنکھوں سے میرے ساغر میں زندگانی نچوڑ دے اس خاندان پر خط آخری ربائی پر خط میں اس پہ کرتا ہوں کہ پاکیزہ پاکیزہ بزرگوں کی نشانی دے دے یہ عبداللہ صاحب سے حسنِ طلب سمجھ لیجئے پاکیزہ بزرگوں کی نشانی دے دے ساقی مجھے انگور کا پانی دے دے ساقی مجھے انگور کا پانی دے دے آنے کو جو ہو عمر بزرگی لے لے لا جام میں کچھ اور جوانی دے دے آنے کو جو ہو آنے کو جو ہو عمر بزرگی لے لے لا جام میں کچھ اور جوانی دے مرحوم دلی کی مرحوم زبان میں چند شیر غزل کے حاضر کرتا ہوں غزل مختلف شعورہ کے لیے سجدی ہے مگر بہرحال ایک دلی تھی ہماری کبھی وہاں اس طرح بھی لوگ بولتے تھے دو تین شیر غزل کے اور پانچ یا سات شیر غزل کے اور اجازت دم توڑتا ہوں اس پر ملاحظہ فرمائیں میرا دل دیکھ کر پہلے ملاحظہ فرمائیں میرا دل پچاس برس سے یا چالیس برس سے اوپر کی عمر کے آدمی اس زبان کا شاید زیادہ مزہ لیں میرا دل دیکھ کر پہلے تم اپنی بھی نظر دیکھو میرا دل دیکھ کر پہلے تم اپنی بھی نظر دیکھو پھر اس کے بعد تم مختار ہو چاہے جسر دیکھو میرا دل دیکھ کر پہلے تم اپنی بھی نظر دیکھو پھر اس کے بعد تم مختار ہو چاہے جسر دیکھو نہ دیکھو تم مجھے دیکھو ملاحظہ فرمائیں نہ دیکھو تم مجھے دیکھو بلا سے ہام اگر دیکھو میرے لاشے کا مو دیکھو اگر اب بھول کر دیکھو میرے لاشے کا مو دیکھو اگر اب بھول کر دیکھو حاضر کرتا ہوں کہ میں ہر ذرے میں میں ہر ذرے میں تصویر دو عالم دیکھ لیتا ہوں مجھے کیا دیکھتے ہو میرا میہارے نظر دیکھو میرے لاشے کا مو دیکھو مجھے کیا دیکھتے ہو میرا میہارے نظر دیکھو اگر اب بھول کر چند شیر برداشت فرمائیں اس کے بعد وقفات کرنا میں پانی پیلو میرے دوست قمر فرشوری ڈلی کے ایک اردو میڈیم سکول میں پرنسپل تھے علامہ حیرت بدعیونی کی داماد ہیں ہر سال بجائے علماء دین کے سیرت کے جلسے میں سیرت پر تقریر کرنے کے لیے مجھے بلائے کرتے تھے فرما رہے پانی ایک مجتحد تقریر کر رہے تھے اور ذکر ہو رہا تھا گھنٹہ ڈیل گھنٹے کی تقریر ہو گئی بیچ میں مولانا رکھے اور کہنے لگے ذرا پانی آتا تھا تو وہاں سے ایک صاحب نے کہا ارے پانی نہ دیجیو تازہ دم ہو گیا تو پھر اتنے ہی وقت لے گا ارباب نظر اہل فن کعبہ علم و دانش کے سفیر ہر جگہ موجود ہیں ارباب کی نظر کرتا ہوں عمر 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 جو بے خدی میں گزری ہے عمر جو بے خدی میں گزری ہے بس وہی آگہی میں گزری ہے عمر جو بے خدی میں گزری ہے بس وہی آگہی میں گزری ہے عمر جو بے خدی میں گزری ہے بس وہی آگہی میں گزری ہے کوئی موجے نصیم سے پوچھے کوئی موجے نصیم سے پوچھے کیسی آوارگی میں گزری ہے کوئی موجے نصیم سے پوچھے کیسی آوارگی میں گزری ہے کیسی آوارگی میں گزری ہے اس کرتا ہوں کہ آس کے جگنوں آس کے جگنوں صدا کس کی آس کے جگنوں صدا کس کی زندگی روشنی میں گزری ہے آس کے جگنوں صدا کس کی زندگی روشنی میں گزری ہے اور آسرا ان کی رہبری ٹھہری آسرا ان کی رہبری ٹھہری جن کی خود رہزنی میں گزری ہے آسرا ان کی رہبری ٹھہری جن کی خود رہزنی میں گزری ہے جن کی خود ان کی بھی رہ سکیندار آئی جن کی اسکندریم گزری ہے یہ شیر پسند آئے گا خالص غدل کا شیر ہے وسیم بھائی اور ان کے ساتھی غدل کے رسیہ سنیں کہ حجر کے حجر کے رنج و غم حجر کے رنج و غم ماذا اللہ حجر کے رنج و غم ماذا اللہ ایک شب ایک صدی میں گزری ہے حجر کے رنج و غم ماذا اللہ ایک شب ایک صدی میں گزری ہے حجر کے رنج و غم ماذا اللہ ایک شب ایک صدی میں گزری ہے ایک شب ایک صدی میں گزری ہے اس کرتا ہوں کہ اس پہ خوشحالیاں تصدق ہیں اس پہ خوشحالیاں تصدق ہیں عمر جو مفلسی میں گزری رہے اس پہ خوشحالیاں تصدق ہیں عمر جو مفلسی یہ شیر آؤٹ آف دی کنٹیکسٹ آ گیا ہے اس کا ہم نشینی پہ ہم نشینی پہ فخر کر نادان ہم نشینی پہ فخر کر نادان صحبت آدمی میں گزری رہے صحبت آدمی آخری دو شیر قطع بند ہیں اس قدل کے کہ یوں تو شاعر بہت سے گزرے ہیں یوں تو شاعر بہت سے گزرے ہیں اپنی بھی شاعری میں گزری ہے یوں تو شاعر بہت سے گزرے ہیں اپنی بھی شاعری میں گزری ہے میر کے بعد غالب و اقبال ایک صدا ایک صدی میں گزری ہے میر کے بعد غالب و اقبال ایک صدا ایک صدی میں گزری ہے مقتہ دلی کا ہے بدماشی کا ہے عرف کرتا ہوں میر کے بعد یوں تو شاعر بہت سے گزرے ہیں اپنی بھی شاعری میں گزری ہے میر کے بعد غالب و اقبال ایک صدا ایک صدی میں گزری ہے عرض کرتا ہوں گاہ گاہ گل بینی گل بینی انگریزی سے محور آیا ہے سٹیئرنگ ہمارے ہاتھ تو گل چینی ہے گاہ گل بینی گاہ گل بوسی گاہ گل بینی گاہ گل بوسی عمر گل زاریسی میں گزری ہے بوسیقی